بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی 63 سالہ حیات تیبہ میں اگرچہ اپنوں اور اغیار کی طرف سے کئی مسئبتیں مشکلات پریشانیاں مسائب رکاوٹیں اور سنگینیاں دیکھیں اور برداشت کی لیکن ان میں غالب اکثریت پر حضن و ملال اور دکھ و ازدراب نہیں فرمایا بلکہ ہنسی خوشی اور اسلام کی ترویج و اسعت کا حدف سامنے رکھتے ہوئے قبول فرماتے رہے لیکن پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں دو پریشانیاں ایسی آئیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نقابل تلافی صدمے سے دوچار کر گئیں اور ان مسئبتوں کے اثرات تادم آخر موجود رہے اور وہ مسئبتیں اپنے سرپرست و مربی چچا حضرت ابو طالب اور اپنی رفیقہ حیات پر مشکل ترین اوقات کی ساتھی حضرت خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہے آپ نے اپنے پیارے چچا حضرت ابو طالب اور اپنی پیاری رفیقہ حیات حضرت خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کو نہ صرف اپنے ذات کی حد تک منایا بلکہ اس پورے سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال قرار دیا حضرت خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یہ تاریخی حقیقت بلکل سچ اور برحق ہے کہ آپ مالی حوالے سے عرب میں اس قدر مضبوط و مستحکم تھیں کہ زمانہ اسلام سے قبل ہی آپ کو اہل عرب ملکت العرب یعنی عرب کی ملکہ اور مالکہ کے لقب سے یاد کرتے تھے عرب کی ملکہ نے کائنات کے سردار پر اپنی دولت و عرفتگی سے لوٹائی اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتی تھی کہ کاش میرے پاس اور دولت ہوتی تو میں اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لٹاتی رہتی تاکہ اسلام زیادہ سے زیادہ پھیلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا شریکی حیات چن لیا تو اہل عرب اور حاسدین اس گھرانے کے خلاف ہو گئے یہاں تک کہ حضور کا اس شدت سے اقتصادی بائیکارٹ کیا کہ حضرت ابو طالب اور ان کا گھرانہ یعنی سرور کائنات اور حضرت خدیجہ بھی کئی ماہ تک شہب ابی طالب میں محصور رہے اور اس محصوری کے دوران اپنے چچا اور اپنی رفیقہ حیات کی قربانیاں اور ساتھ دینے کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر اوقات یاد فرماتے تھے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے زمانے کو خاتون جنت حضرت فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شکل میں تحفہ دیا اور اسلام اور پیغمبر اسلام کا تحفظ جان و مال اٹھا کر کیا حضرت خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے وسال کے بعد خاتون جنت حضرت فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ عموماً مغموم رہتی تھی ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارض کیا ابباجان مجھے کھانے پینے میں اس وقت تک کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے مجھے میری والدہ ماجدہ حضرت خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی برزخی قیفیت کو واضح نہیں فرماتے چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے احوال معلوم کیے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا حضرت خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سارہ اور حضرت مریم کے درمیان بڑی عظمت و بڑتری کے ساتھ جلوہ افروز ہیں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام المومنین حضرت خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بکسرت تذکرہ کیا کرتے اور ان کے مدارش کی ترقی کے لئے دعائیں فرمایا کرتے ایک دن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر فرما رہے تھے تو میں نے ارض کیا آپ کو اس ضعیفہ سے بہتر خاتون اللہ تعالی نے عطا فرما دی ہے یہ سنتے ہی آپ نے ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا جس کے باعث مجھے بہت ندامت ہوئی میں نے معافی طلب کی اور ارض کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ناراضگی دور فرمائیے آئندہ کبھی ذکر خیر کے سوا آپ کی خدمت میں کوئی اور بات نہیں کروں گی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری معذرت پر اظہار فرماتی ہوئے کہا کہ وہ تو اس وقت ایمان سے سرفراز ہوئیں جب کفار مکہ مجھے ایزائیں دے رہے تھے انہوں نے مجھے ان نازک ترین لمحات میں پناہ دی جبکہ مشرقین میری جان کے در پہ تھے انہوں نے میری ایسے زمانے میں تصدیق کی جبکہ اہل مکہ میری تقذیب کر رہے تھے حضرت خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لئے دعائیں فرماتے ہوئے کبھی نہ اکتاتے امہات المومنین میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ برلحاظ فضل و شرف ممتاز ہیں چنانچہ شبہ محراج جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت کی سیر فرما رہے تھے تو اس میں ایک عظیم محل دیکھا جو حد نظر تک وسیع اور کشادہ ہے اس میں ایسی اشیاء رکھ دی گئی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی نہ کانوں نے سنی اور نہ ہی کوئی انسان اپنے دل میں تصور و خیال لاسکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا یہ کس کا محل ہے آواز آئی یہ حضرت خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا محل ہے آپ نے فرمایا میں انہیں حدیعہ پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالی نے مال دنیا کے بدلے جنت میں محل عطا فرمایا امام طبری علیہ رحمہ زہری اور قطادہ سے مروی ہیں کہ عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ احمان لائیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ رمضان المبارک میں پیر کے دن اپنی بیست کا اعلان فرمایا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس روز ہی آپ کی نبوت و رسالت کی تصدیق کی اور ایمان کا شرف پایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ماہ رمضان المبارک میں معمول تھا کہ غار حرام میں جا کر مصروف عبادت رہتے جب مہینہ گزر جاتا تو آپ مکہ مکرمہ تشریف لے آتے گھر میں جانے سے قبل بیت اللہ شریف کا سات بار تواف کرتے جس سال آپ مبعوث ہوئے اور اعلان نبوت و رسالت کا فرمان جاری ہوا اس وقت آپ غار حرام جلوہ افروز تھے حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالی کے حکم سے آپ کی خدمت میں وحی لے کر حاضر ہوئے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین پر چار لکیریں لگائیں اور فرمانے لگے کہ کیا تم جانتے ہو یہ کیا ہے صحابہ اکرام نے ارض کیا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زیادہ علم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنتی عورتوں میں سب سے افضل خدیجہ بنت خویلد اور فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور فرعون کی بیوی آسیہ بنت مزاہم اور مریم بنت عمران رضی اللہ تعالی عنہ اجمائین ہیں حضرت خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حجرت سے تین سال قبل مکہ مکرمہ میں وصال فرمایا جنت مولا مقام جہون میں آپ کا مزار مبارک ہے آپ نے پینسٹھ سال عمر پائی آپ کی قبر شریف میں امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اترے اس وقت تک نماز جنازہ فرض نہیں تھی بعض بیان کرتی ہیں کہ ابو طالب کی وفات کے تین دن بعد حضرت خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وصال فرمایا ان کے وصال کے بعد قریش آپ کے زیادہ تکالیف پہنچانے لگے تبری کا بیان ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام اولاد سوائے حضرت ابراہیم کے حضرت خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے مناقب فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ میں ہے کہ حضرت ابراہیم بن محمد ماریہ قبطیہ سے پیدا ہوئے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلے فرسند ارجمند حضرت قاسم ہیں جو اعلان نبوت سے پہلے مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہی کے نام سے کنیت رکھتے تھے یعنی ابو القاسم ان کے بعد حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئیں پھر حضرت بی بی رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ پھر حضرت امہ قلسوم رضی اللہ تعالی عنہ پھر خاتون جنت حضرت فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئیں اعلان نبوت کے بعد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے جن کا لقب طیب و طاہر تھا موسیقی